کہتے ہیں سنتوں کے اندر بھگوان کا واس ہوتا ہے اور اگر ایسے میں آپ کو ان کے درسن مل جائے اور ان کا آسیرواد مل جائے تو آپ کا جیون سفل ہو جاتا ہے ہم آج ایسے ہی ایک سنت کے وارے میں بات کریں گے جن کے درسن ماتر سے یہاں موجود لوگوں کی اکچھائے پوری ہو جاتی تھی جو کی اپنے پیروں سے لوگوں کو آسیرواد دیا کرتے تھے جبلپور کے شکتی نگر میں استحت یہ مندر پورے سنسکاردھانی میں بھولے کٹی کے نام پر پرسد ہے اس مندر کا نام بھولے کٹی بھولے کٹی بابا کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا لوگوں کو آسیرواد دینے کا طریقہ کافی انوکھا ہے کہتے ہیں کہ وہے بھکتوں کو یہاں پر لات مار کر آسیرواد دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ بھولے بابا دیبیان تھے نہ وہے بول سکتے تھے نہ ہی اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے تھے ایسے میں وہے لوگوں کو پیروں سے لکھ کر ان کی سمسیاؤں کا سمدھان کیا کرتے تھے اور لات مار کر لوگوں کو آسیرواد دیا کرتے تھے یہاں پر ایسی مانتا ہے اگر بھولے بابا کسی کو لات مار دیں تو اس کی منوکامنا پوری ہونا تیہ ہے اس سوال کو لے کر ہم نے مندر میں بیٹھے پوجاری جی سے بات چیت کری جس کے بعد انہوں نے ہمیں بھولے بابا اور ان کی پوری کہانی بتائی بھولے بابا ہاں تھے اور مکھ سے بول نہیں سکتے تھے اور ہاں سے بلکل اپنگ تھے پیروں سے لکھتے تھے جنہیں بھکتوں کی سمسیہ ہوتی تھیں تو ان کو آسیرواد دینا ہوتا تھا اور ان کو ایک لات مارتے تھے یہ ایک لات اگر کسی کو کوئی رکھ دیئے ہیں پیر تو اب اس کی ساری بادہیں دور ہو جائے گی اور بھکوت کرپا ہوتی تھے پیر سے لکھتے تھے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں پاتے تھے اور پیر سے ہی کسی کو آسیرواد دینا ہے تو پیر سے ہی آسیرواد دیتے تھے اور جس کو بھی آسیرواد دی دیئے اس کا آسیرواد پھلی بھوت ہوتا تھا مندر میں ہمیں بھولے بابا سے جڑی ہوئی کئی کتھائیں سننے کو ملی کوئی کہتا تھا کہ بھولے بابا بھولے نات کے بڑے اپاسک تھے اور کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہیں بھولے نات کے ہی ایک انج تھے بھولے بابا تو بہت ہی صد و بہت ہی تپسوی سنت تھے بہت بڑے تپسوی تھے اور بھگتوں کے چلیان کیا ہے اور جو جو ان سے بھگت جڑے تھے آج بھگوان کی کرپاہ سے سب دھانے اور دھانے سے پونے ہیں اس مندر میں قریب 65 ورسوں سے اکھنڈ جوڈ بھی جلائی جاتی ہے اس کے ساتھ بھولے بابا کی اکھنڈ دھونی بھی 65 ورسوں سے لگتار جلی آ رہی ہے مندر میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بھولے بابا کی عمر کا آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا پایا ہے ابھی کے بوزرگ اور ان کے پہلے کے بھی بوزرگوں نے بھولے بابا کو ایک ہی سوروپ میں دیکھا ہے جن لوگوں نے بھولے بابا کے درسن کیے ہیں آج وہ بھی اسی کے اوپر ہیں اور یدی ان سے چرچہ کی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب سے دیکھا تو ایسے ہی دیکھا ہے تو اس لئے ان کے عمر کے بسے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اس وقت ہم سنسکار دھانی جملپور کے سکتی نگر میں موجود ہیں جہاں پر یہ ہے مندر بھولے بابا کوٹی کے نام سے پرسط ہیں اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود ہیں بھولے بابا یوگوں کو لات مارکرا سے بات دیا کرتے تھے جی ہاں آپ کے تو سنا ہوگا کئی مہان سنت جو رہا کرتے تھے سب کا آشربات دینے کا طریقہ اپنا اپنا رہتا تھا کوئی ڈڑنے سے دیتا ہے کوئی جل سے دیتا ہے کوئی ہاتھوں سے لیکن یہاں پر جو سدھ سندھ یہاں پر موجود تھے وہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنگ تھے بھول نہیں سکتے تھے وہیں لوگوں کو کلیان پیر سے دکھ کر کرتے تھے پیرو سے ہی پہ دکھتے تھے اور اپنے روزانہ سارے کا عمر پیرو سے ہی کرتے تھے اور یہاں پر جو بھکت اپنی مراز لے کر یہاں پہ ہستے تھے ان کا کلیان بھی وہیں پیرو سے کرتے تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ جس بھکت کو وہ اپنے پیرو سے آشربات لے دیتے تھے اس کا کلیان نشت رہتا تھا لوگ یہاں پر دور دور سے بھولے بابا کے درسن کے لیے آتے تھے اور ان سے آشربات لینے پہنچتے تھے لوکل ہیٹین کے ساتھ بھرتیوالی جبت کو